ہیلو دوستو سلام آدم نمزکار سواغت ایک با فیس سے نئے ویڈیو میں میں ہوں آپ کا دوست جاوید خان دوستو جیسا کہ دوہزار چوبیس میں آٹوموبیل کمپنیر نے اپنے ریٹ بڑھا دیا ہے بٹ ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ایم جی نے اپنے پرائس کہیں نہ کہیں کم بھی کیا ہے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں ایم جی کے ایسٹر کے ویڈنڈ کے بارے میں جہاں پر انہوں نے کافی پرائس کو گھٹایا ہے اور ایک نیا ویڈنڈ بھی لانچ کیا ہے جی ہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ایم جی ایسٹر کے نئے ویڈنڈ کے بارے میں جس کا نام ہے ایسپرنٹ جس کی اگر میں بات کرو ایکشوروم پرائس کی صرف نو لاکھ انتھار میں ہزار روپے یعنی کہ دس لاکھ سے بھی نیچے ایکشوروم پر یہ گاڑی آپ کو ایویلیول ہو جاتی ہے اور صرف یہ نہ سمجھئے گا کہ دس لاکھ روپے میں آپ کو فیچر کی کٹو تھی کی گئی ہے میں دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا سب فور میٹر میں جتنی بھی کاریات ہیں ان سب سے زیادہ فیچر آپ کو اس کار کے اندر ملنے والے ہیں اس پرائس تیگ لائن کے اندر تو چلی دوستو پورا ڈیٹیل سے جانتے ہیں اس ویڈنٹ کے بارے میں اور پورا دکھاتے ہیں آپ کو کیا کیا آپ کو فیچر ملنے والے ہیں اور کیا آپ کو سب فور میٹر لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے وہ آپ ویڈیو کے اندر میں دیکھنے کے بعد پتہ لگا لیں گے تو چلی دوستو بات کرتے ہیں گاڑی کی سروات میں چابی کے ساتھ میں تو گاڑی کی جو چابی آپ کو ملتی ہے وہ مل جاتی ہے کچھ اس طریقے سے فورم میں آپ دیکھیں گے چابی پہ ایم جی کا لوگو آپ کو نظر آ جاتا ہے اس کے علاوہ گاڑی کی جو لوگ انلوک کرنے کے فنکسن ہے وہ آپ کو ایکسس کرنے کے لیے مل جاتا ہے اور سب سے بڑی بات آپ کو بود گیٹ ایکسس کرنے کا بھی یہاں پر اپرووال مل جاتا ہے یعنی کہ آپ بود گیٹ ایکسس بھی اسی چابی کے ساتھ کر سکتا ہے باقی دوستو بات کرتا ہے گاڑی کے فرن پروفائل کے ساتھ میں تو گاڑی کا فرن پروفائل آپ کو کچھ اس طریقے سے نظر آتا ہے آپ دیکھیں گے یہاں پر LED headlight کا setup دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے فرن میں ہی آپ کو projector LED headlamps بھی مل جاتے ہیں آپ کو اس ویرن کے اندر اس کے علاوہ bonnet design کے اگر بات کریں تو کافی stylist bonnet design آپ کو یہاں پر offer ہوتا ہوا دیکھ جاتا ہے باقی دوستو بات کریں گے دو وائپر یہاں پر offer کی جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو bad weather میں کافی بڑیا visibility مل جاتی ہے جس کی بات کریں نیچے کی طرف آتے ہیں تو grill کے بارے میں تو grill کافی wild آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے جس پہ MG کا logo کافی بڑیا infinity کے ساتھ میں مل جاتا ہے اور جو grill ہے وہ کافی stylist آپ کو یہاں پر نظر آتی ہے باقی دوستو ہاوڑ نیچے کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو پیانو فنیسنگ مل جاتا housing دیکھنے کے لیے فوق light کے ساتھ میں یعنی کہ آپ اس ویڈن کے ساتھ میں فوق light available نہیں ہوتی ہے باقی دوستو فرن پروفائل سے کافی اچھی کار مجھے لگی آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ایک بات ضرور بتائیے گا اب چلتے دوستو سائیڈ پروفائل کے ساتھ میں تو سائیڈ پروفائل سے یہ کار آپ کو کچھ اس طریقے سے نظر آتی ہے گاڑی سا 4 میٹر سے زیادہ لمبی ہے تو گاڑی کے اندر آپ کو کافی بڑا ویل بیس کافی بڑا بوٹ اسپیس دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے وہ بھی ہم آپ کو چیک آؤٹ کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ویل آج کلائیڈنگ کے بارے میں دوستو تو کافی بڑیا ویل آج کلائیڈنگ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ نیا ویرینڈ ہے تو یہاں پر آپ کو نئے ویرینڈ کے اندر آپ کو 16 انچی کے ٹائس دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے ساتھ میں ویل کور کا اپسن مل جاتا ہے جس پہ MG کا برینڈنگ بھی آپ کو یہاں پر نظر آتا ہے بات کرتے ہیں دوستو اے پیلہ بی پیلہ سی پیلہ کے بارے میں تو اے پیلہ آپ کو سیم کلائیڈ کومبینیشن میں نظر آتا ہے بی پیلہ آپ کو یہاں پر ملتا ہے بلیک ٹی پاؤر کومبینیشن میں اور سی پیلہ بھی آپ کو ملتا ہے سیم کلائیڈ کومبینیشن کے ساتھ میں آؤٹسائیڈ میرر کے اگر بات کر رہے تو یہاں پر آؤٹسائیڈ میرر ملتے ہیں آپ کو جس کے اندر ہیلوجن بلپ کا اپسن دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے صرف یہاں پر ہی ایک کمی آپ کو نظر آئے گی کہ یہاں پر LED کا استعمال نہیں کیا گیا یہاں پر ہی استعمال کیا گیا ہے ہیلوجن بلپ کا باقی دوستو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو کروم کی فنیسنگ کافی بڑیا ونڈو پر دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے اس کے علاوہ سائٹ کلائیڈنگز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کافی بڑیا دیکھتی ہے اس کار کے اندر اس کے علاوہ بات کے لئے تو دور ہینڈل بھی ہاں پر کروم اور کلر کمبینیشن کے ساتھ بھی نظر آتا ہے یعنی کہ پوری پریمیم نس آپ کو اس کار کے اندر آفر ہوتی بھی دیکھ جاتی ہے اب دوستو بات کرتا ہے ریئر پروفائل تو ریئر پروفائل سے یہ کار کچھ اس طریقے سے نظر آتی ہے کافی بڑیا سا ریئر پروفائل اس کار کے اندر آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے بات کہتے ہیں سب سے پہلے اوپا کی طرف آپ کو ساکھ فینسٹائل انٹینہ نظر آتا ہے ہائی سٹو پاؤنٹ لائٹ اور اس بیس ورن کے اندر آپ کو ڈیف ہو کر وائپر ووشر کا بھی آپسن دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے ریئر کی لائٹس کی اگر بات کریں تو کافی سٹائلیسی دیکھنے والی ریئر لائٹس آپ کو ملتی ہے ہالانکہ یہ ایلیڈی فارم میں نہیں ملتی ہے ہیلو جن میں ملتے ہیں جو کافی بڑیا ویزیبلٹی دیتی ہے جب آپ پیچھے کی طرف اس ٹوپ لائٹ کا استعمال کرتے ہیں پاکی دوستو جے جے ایس کی بیزنگ یہاں دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں ایم جی ایسٹر کا لوگو آپ دیکھ سکتے ہیں جس پہ کروم کا استعمال کیا گیا ہے جو کافی بڑیا فنیسنگ کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے پیچھے کی طرف اگر بات کریں تو 3 eyes parking sensor کے option دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے جو کافی بڑا wild area cover کر لیتے ہیں جب آپ reverse کرتے ہیں گاڑی کو اور آپ کی safety کا پورا دھیان بھی رکھتے ہیں پیچھے reflector کی اگر بات کریں تو reflector یہاں پر آپ کو پیانو فنیسنگ کے ساتھ نظر آتے ہیں جس میں reflector دونوں طرف آپ کو ملتے ہیں پیچھے والے extender کی اگر بات کریں تو وہ بھی آپ کو کافی stylist extender ملتا ہے گرے کلر کے کمبینیشن کے ساتھ میں بات پہ کہیں کہیں وہاں پر آپ کو chrome کیف نیسنگ بھی دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے extender پر جو کافی بڑیا visibility آپ کو دیتی ہے اب چلتے ہیں دوستو بوٹی سپیس کے بارے میں تو بوٹی سپیس گاڑی کے اندر آپ کو کافی بڑیا offer کیا جاتا ہے تقریباً 488 لیٹر کے آس پاس کا بوٹی سپیس اس کار کے اندر یہاں پر آپ کو offer ہوتا ہوا دیکھ جاتا ہے بوٹ گیٹ ایکسس کرنے کے لئے دوستو آپ کو کچھ نہیں کرنا سی فہم جی کا جو لوگو ہے اس بٹن کو دبانا ہے اور آپ اپنا بوٹ گیٹ ایکسس کر سکتے ہیں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں اس سیگمنٹ کے اندر اگر میں بات کروں سب 4 میٹر کی جو سیویز آتی ہیں یعنی جو کمپیکٹ سیوی ہے ان کے اندر بھی بوٹی سپیس آپ کو حالکہ کم ہی ملتا ہے بات اس پرائس چیک کے حساب سے میں بات کروں تو کافی بڑا بوٹ ایریا آپ کو cover کرنے کے لئے مل جاتا ہے اگر یہاں پر بات کریں تو پیچھے کی طرف لائٹ بھی دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں جو یوٹیلیٹی سپیس ہے اس کے حساب سے کافی بڑیا ہے آپ کو option بھی دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے 60-40 foldable rear seat ملتی ہے جو کافی سہولیت پردان کرتی ہے جب آپ گاڑی کو چلاتے ہیں یا گاڑی چلاتے سمیں استعمال کرتے ہیں چیزیں اسپیر ویل کے اگر بات کریں تو سپیر ویل سے زیادہ اچھی چیزیں آپ کو یہاں پر نظر آنے والے جو یوٹیلیٹی سپیس ہے آپ کے اس کو کافی اچھے سے استعمال کیا گیا ہے جیک روڈ پانا جو ساری چیزیں ہیں وہ یہاں پر utilize ہے جس کی وجہ سے کافی اچھی سہولیت آپ کو مل جاتی ہے باقی یہ ایک بڑیا فیبرک والا آپ کو ملتا ہے cover یہاں پر اس کی جو پرے ہے اس کے اوپر آپ کو مل جاتا ہے cabin کے اندر ایک light آپ کو option دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے اب چلتے ہیں دوستو پیسنجر cabin کی طرف پیسنجر cabin میں کیا خاص ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں تو چلیے دوستو اب چلتے ہیں گاڑی کے اندر پیسنجر cabin کے ساتھ میں تو پیسنجر cabin میں بھی کافی اچھی چیزیں آپ کو ملتی ہیں دیکھنے کے لیے جو اس price check کے حساب سے کافی زیادہ impressive آپ کو نظر آنے والی ہے سب سے پہلے بات کریں گے window کے ornament کی تو silver color کے ornament آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں یہاں پہ leather touch up بھی دیا گیا ہے white color combination کے ساتھ میں جو اس کو اور بھی زیادہ premium بنا دیتا ہے نیچے کی طرف آتے تو bottle holder کا یہاں پر استعمال کرنے کے لیے جگہ دے دی گئی ہے اس کے علاوہ آپ بات کریں گے گاڑی کے اندر آپ کو کافی بڑا headroom offer کیا جاتا ہے کافی بڑیا legroom اور seat کی fabric quality کی اگر بات کریں تو کافی بڑیا fabric quality seat آپ کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو سب سے خاص بات بتاتا ہوں آپ کو normal جتنی بھی SUVs ہیں ان کے اندر compact SUVs ہیں ان کے اندر جو آپ کو کاف folder دیے جاتے ہیں وہاں پر آپ کو ہاتھ رکھنے کی جگہ میں تھوڑی سی uncomfortability رکھتی ہے بھٹ یہاں پر تھوڑا سا opposite ہے اس کو relax کرنے کے لیے یہاں پر استعمال کر گیا ہے کچھ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے اپنے کاف folder کو یہاں سے آپ استعمال کر سکتے ہیں بند کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کوئی بھی دکت پریشانی نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستو کار کے اندر کافی بڑا leg room آپ دیکھ سکتے ہیں جو کافی بڑیا massive آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو thigh support ہے وہ بھی کافی ٹھیک ٹھاک آپ کو مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کافی comfort دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اس کے علاوہ نیچے کی طرف بات کریں گے تو یہاں پر آپ کو AC vents دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے پیچھے کی طرف حالانکہ یہاں پر charging socket miss out ہوتے ہوئے دیکھیں گے آپ کو rear profile کے اندر تو دوستو یہ ہے rear profile آپ کے passenger cabin کا آپ چلتے ہیں driver cabin کی طرف چلی دوستو آپ چلتے ہیں driver cabin کے اندر کی طرف تو driver cabin کے اندر آپ کو یہ چیزیں جیسی میں نے آپ کو پیچھے والی sheet پر دکھائی تھی ویسی ہی چیزیں ملتی ہیں اور جو premium quality ہے اس کے interior کی وہ کافی classy ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے سے leatherite کا استعمال کیا گیا ہے جو ornament ہے silver color کے وہ بھی کافی بڑیا آپ کو یہاں پر feel کراتا ہے control کافی unique سے ہے آپ کو اوپر کی طرف مل جاتے ہیں نیچے power window کے controls آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جو کافی بڑیا جگہ سے استعمال کیے گئے ہیں اور جن کو utilize آپ یہاں سے master control کر سکتے ہیں اس کے علاوہ individually بھی آپ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو driver co driver کی seat کے بارے میں تو driver co driver کی seat کافی comfortable آپ کو مل جاتی ہے جو کافی unique concept کے ساتھ آتی ہے جن میں wing support کافی اچھے سے offer کیا جاتا ہے اور thigh support بھی کافی بڑیا استعمال کی جاتی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں گاڑی کے انٹیئر کلاس کے بارے میں تو گاڑی کا جو انٹیئر کلاس ہے وہ دیکھ کے آپ کا من کھوس ہونے والا ہے کیونکہ گاڑی کے اندر آپ کو ڈوال ٹون کلر کمبینیشن انٹیئر ملنے والا ہے جو کافی پریمیم ہے اگر میں بات کروں اوپر کے تچ اپ کی تو یہ بھی سوفٹ ٹچ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے اور پورا یہ والا پارٹ بھی سوفٹ ٹچ استعمال کیا گیا ہے یعنی کہ نومل آپ کمپیکٹ ایسیو میں جاتے ہیں تو پلاسٹیک ہارڈ وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پریمیم نسٹ تھوڑی سی کم نظر آتی ہے اس کے علاوہ جو ایسی کے وینٹ سے وہ بھی آپ پریمیم کاس انسپائر والی دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ جیسی ایم جی کی پریمیم کاس میں آتے ہیں حالکہ یہ بھی پریمیم کاس ہے تو اس کے ایم جی کے پریمیم کاس کے ایسی وینٹ کافی کلاس ہی آپ کو نظر آتے ہیں اور آؤٹسائیڈ میرر آپ ایڈجیس کہہ سکتے ہیں یہاں پر دیئی گئی اسٹک کے تھوڑ باقی دوستو اسٹیڑنگ کے اگر بات کریں تو فلیٹ بوٹم اسٹیڑنگ کا استعمال یہاں پر بھی کیا گیا ہے اور بات کریں گے گاڑی کے اندر بیٹھنے کے بعد کچھ اس طریقے سے آپ کو فلیٹ بوٹم اسٹیڑنگ آفر ہوتا ہوا دیکھ جاتا ہے یہاں پر آپ کو میوزک اسٹیڑیو کے کنٹرولز مل جاتا ہے دوسری طرف آپ کے ملٹی انفرمیشن ڈسپلی کے کنٹرولز مل جاتا ہے جس کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں ایم جی کا لوگو یہاں دیکھ سکتے ہیں سلور ایکسین کی فنیسنگ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اسٹیڑنگ کے اگر میں بات کروں تو کافی کلاسی اور کافی کولی اسٹیڑنگ آپ کو ملتا ہے جو لیڈر ویپ کے ساتھ آفر کیا جاتا ہے یہاں دیکھنے کے بیس ویرین میں ہی یہاں پر ملٹی انفرمیشن ڈسپلی کے اگر بات کریں تو کافی یونیک سا ملٹی انفرمیشن ڈسپلی ہے جس کے اندر آپ کو ڈیجیٹل انروگ دونوں اپسن ملتا ہے ساتھ میں آپ کی ملٹی انفرمیشن ڈسپلی جو ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر آفر ہوتی ہوئی دیکھ جاتی ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کافی بڑیا انفرمیشن آپ کو یہاں پر پاسون کی جاتی ہے جو آپ کا انفرمیشن سسٹم ہے وہ سارا کا سارا یہاں پر آپ کو کنٹولز دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے بات کرتے ہیں گاڑی کے ایسی وینٹ سائیڈ میں جو دیئے گئے ہیں وہ بھی کافی کلاسی آپ کو نظر آتا ہے گاڑی کا جو انٹیر کلاس ہے اس سیگمن کے حساب سے کافی کلاسی اور کافی پریمیم ہے اور نیچے کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یوٹیلیٹی سپیس کے لئے جگہ ملتی ہے سپریٹلی ڈرائیور کو ڈرائیور کے لئے بوتل ہولڈر مل جاتا ہے میوزک اسٹیڈیو کی اگر بات کرتے ہیں تو کافی اپ ڈیٹیڈ میوزک اسٹیڈیو جس کے اندر اپل کار پلے اوٹو انڈورڈ ورزن جیسے فیچرز بھی آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے اور دوستو اس اسٹیڈیو کی سب سے خاص بات بتاتا ہوں آپ اپنے ایسی کے کنٹولز بھی یہاں سے کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو ایسی کو کنٹول کرنا ہے تو وہ بھی آپ ملٹی انفرمیشن ڈسپلی یعنی کہ آپ کا جو میوزک اسٹیڈیو ہے وہیں سے کنٹول کر سکتے ہیں سپیڈو میٹر ایسی آن آف ایسی کے کنٹولز سپی سارا کا سارا کلکولیشن آپ یہاں سے ہی کر سکتے ہیں اس انفرمیٹر سسٹم کے ساتھ میں ایر پیوری فائر بھی آپ کو اس کار کے اندر اوفر کیا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرائس کے ساتھ سے کتنی بڑیا چیزیں آپ کو یہاں پر اوفر کی جاتی ہے نیچے کی طرف آتے تو کنٹولز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کنٹولز دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں کافی انفرمیٹیو ویڈیوز کافی ساری انفرمیٹیو چیزیں آپ کو مل جاتے ہیں یوٹیلیٹی کے ساتھ سے 12 وٹ کا چارجنگ سوکٹ اور دو سی ٹائپ کے چارجنگ پورٹ آپ کو مل جاتا ہے نوملی کارس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو چارجنگ پورٹ کی زیادہ ریکوارمنٹ ہوتی ہے تو کاری کی یہاں پر آپ کو چارجنگ پورٹ بھی پورا مل جاتا ہے چھوٹا مٹا یوٹیلیٹی سپیس یہاں یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے جو ہل ہول فنک سے رہے ہیں اٹریکشن کنٹولز ہیں ان کو یہاں سے آپ کنٹول کر سکتے ہیں گیر نوب کی اگر بات کروں تو کافی پریمیم سی گیر نوب آپ کو ملتی ہے جس کی اگر میں بات کروں شیپ کے ساتھ ساتھ ہینڈی بھی کافی نظر آتا ہے یہاں پر کچھ کچھ آپ کو کاربن فائیور کی فینسنگ بھی دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے جو کافی بڑیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر چھوٹا مٹا چابی آپ اپنا یہاں پر رکھ سکتے ہیں اور چھوٹا مٹا کوئی سمان اگر رکھنا جاتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر یوز کر سکتے ہیں گلوپ بوک آمریس آپ کو مل جاتا ہے سلائیڈنگ اپسن کے ساتھ میں جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی چوئیز کے حساب سے ساتھ میں بوٹل وغیرہ یا کچھ رکھنا جاتے ہیں قیمتی سامان تو وہ بھی آپ یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں اس کے اندر تو کیبن ویو پرسنلی مجھے بہت زیادہ پسند آیا آپ کو کیسے لگا اس کا کیبن ویو ایک بار کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا باقی بات کرتے ہیں سنوائزر پر بیسیق سنوائزر یہاں مل جاتا ہے مائک یہاں پر آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے جو لائٹ ہے کیبن کی وہ کافی کلاس ہی آپ کو ملتی ہے وائٹ کلک کے ساتھ میں تو یہ بھی کافی بڑھے چیز آپ کو اس کے اندر ملتی ہے باقی دوستو یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے ساتھ میں دیکھنے کے لئے جو سنوائزر اس پر اپسن اور ڈرائیور کو درائیور کو آپ کے جو آن اوف کے فنکشن ہے airbag کی وہ بھی آپ کو یہاں پر آفر ہوتے ہوئے دیکھ جاتے ہیں باقی دوستو back view mirror آپ کو simple ملتا ہے آپ اس کو ایڈجازٹ کر سکتے ہیں normal طریقے کے حساب سے باقی دوستو یہ view آپ کو کیسا لگا انٹیرے کا آپ ابھی بھی کوئی compact SUV دیکھنا چاہیں گے یا ایک proper SUV لینا چاہیں گے اس پرائیس کے حساب سے کیونکہ اس پرائیس کے حساب سے یہ کافی comfortable پرائیس آفر کرتی ہے کار اور سب سے چھئی انفرمیشن آپ کو اس کا multi انفرمیشن ڈسپلے آفر کرتا ہے باقی دوستو بات کرتے ہیں گاڑی کے اندر دو انجن اوپسن دیکھنے کے لئے ملتا ہے ایک آپ کو 1.3 cc کا انجن ملتا ہے ایک آپ کو ملتا ہے 1.5 cc جو نئے دو انجن آپ کو دیکھنے کے لئے ملتا ہے جن میں کافی اچھا ریفائن آپ کو فیول مائلیج بھی کلیم کیا جاتا ہے باقی دوستو گاڑی کے اندر آپ کو ڈوال اے بیگ پارکنگ سینسر سیڈ بیل ریمائنڈر سپیڈ سیسٹم یہ سارے سیفٹی فیچر دیکھنے کے لئے ملتا ہے اس کے باقی دوستو بات کرتے ہیں گاڑی کے اندر مائلیج کی تو آئے ہو دوستو یہ ویڈیو آپ کو ڈیفنیتل پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر لیجے گا چینل ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سسکرائب جرور کر لیجے گا کیونکہ ایسے انفرومیٹی ویڈیو ہم آپ کے لئے لے کے آتے رہتے ہیں باقی دوستو ایسر کا ٹوپ اینڈ ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو آئی بٹن پہ ویڈیو مل جائے گا آپ چیک آؤٹ کر کے وہاں پہ ٹوپ اینڈ ویڈیو کی ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں باقی دوستو گاڑی چلاتے سمیع سیڈ بل کا استعمال کریں ٹو ویلہ چلاتے سمیع